نمسکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا لوگ پریہ چینل لیندین نیوز دوستوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو سویا بین کا اتبادن اور ستمبر ماہ کا تیزی مندی کا پوروان امان بتا رہے ہیں دوستوں ادھگ جانکاری کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک پورا دیکھئے اگر اس چینل پر آپ نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو نیا ویڈیو مل سکے لیجئے سنیے سویا بین کے بھاووں کا پوروان امان دوستوں اگر آپ سویا بین کی قیمتوں میں تیزی کی آس لگا کر بیٹھے ہیں تو آپ گلت ہیں کیونکہ اس بار سویا بین کا رکبہ پچھلے سال سے زیادہ ہے اس لیے بھاو نئی فصل آنے تک چار ہزار روپے پرتی کونٹل سے بھی نیچے آ سکتے ہیں فلحال سویا بین کے بھاو گر کر نیونتم سمرتن مولیہ ایم ایس پی سے بھی نیچے چلے گئے ہیں پچھلے سال کی تلنا میں سویا بین کے بھاو پندرہ فیصدی تک گر چکے ہیں کموڈیٹی ایکسپرٹ کے مطابق سویا بین کے بھاو آگے اور گر سکتے ہیں سویا بین کے لیے بینچ مارک منڈی مانی جانے والی مدھی پردیش کی ان دور منڈی میں پچھلے ایک ماہ کے دوران سویا بین کے بھاو چار ہزار چھے سو روپے سے گھٹ کر چار ہزار تین سو روپے اور دوسرے پرمک سویا بین اتپادک راج مہاراشتر کی لاتور منڈی میں اس کے بھاو چار ہزار سات سو دس روپے سے گھٹ کر چار ہزار پانچ سو بیس روپے کونٹل رہ گئے ہیں راجستان کی کوٹا منڈی میں سویا بین تین ہزار آٹھ سو سے چار ہزار دو سو پچاس روپے پردی کونٹل چل رہے ہیں اس بار سویا بین کا ایم ایس پی چار ہزار آٹھ سو بانوے روپے پردی کونٹل ہے اس طرح دیکھا جائے تو اس سمجھ سویا بین ایم ایس پی سے کافی نیچے بک رہی ہے سویا بین کے ورطمان بھاو پچھلے سال ان دنوں کے بھاو سے بھی کم ہے پچھلے سال ان دنوں ان دور میں سویا بین کے بھاو پانچ ہزار پچاس روپے اور لاتور میں پانچ ہزار ایک سو بیس روپے پردی کونٹل تھے بھاو میں گراوٹ کیوں؟ سویا بین کے بھاو گھٹنے کی وجہ چالو خریف سیزن میں اس کی بوائی زیادہ ہونا ہے تازہ سرکاری آنکڑوں کے انسار اس سال سویا بین کا رقبہ ایک سو پچیس دشملہ ایک ایک لاکھ ہیکٹیئر درز کیا گیا ہے جو پچھلی سمان افدھی کے ایک سو تیس دشملہ آٹھ پانچ لاکھ ہیکٹیئر سے ادھک ہے مدی پردیش کے کسانوں کے انسار سویا بین کی بوائی بڑھنے کے ساتھ ہی ابھی تک فصل اچھی ستھیتی میں ہے نئی فصل آنے سے پہلے سویا بین کے دام گھٹ کر ایم ایس پی سے کافی نیچے آنا کسانوں کے لیے چنتا جنگ ہے نئی فصل آنے پر بھاو اور گھٹیں گے ایسے میں کسانوں کو نقصان ہوگا ہمارے کموڈیٹی ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ سویا بین کے بھاو آگے گھٹ کر چار ہزار روپے سے نیچے جا سکتے ہیں آوک بڑھنے سے بھی سویا بین کی قیمتوں میں گراوٹ کو بل ملا ہے اب ہم یہی کہیں گے کہ سرکار جب تک آیات پر انکش نہیں لگائے گی تب تک نہ کھادے تیلوں کے بھاو بڑھیں گے اور نہ سویا بین کے ایک طرف ہم تلہن میں آتمنر بھرتا کی بات کرتے ہیں اور دوسری اور ودیشوں سے موٹے کمیشن کے لالچ میں سستے کھادے تیلوں کا آیات کر رہے ہیں یہی آیاتت سستہ تیل دیشی کھادے تیلوں میں ملایا جا رہا ہے ایسے میں کسان سوچیں کہ ان کی اوپج سرسوں اور سویا بین کے دام بڑھیں گے ہم آپ کو جھوٹی دلاسہ نہیں دیتے جو حقیقت ہے وہی بتا رہے ہیں جنسوں کی آوک کے آنکڑے رکھنے والی ایجنسی ایک مارکنیٹ کے مطابق اس سال 21 جولائی سے 21 اگست کے بیچ منڈیوں میں قریب 3 لاکھ ٹن سویا بین کی آوک ہوئی ہے پچھلے سال اسی عوضی میں یہ آنکڑہ قریب 2.8 لاکھ ٹن تھا ظاہر ہے اس سال اس عوضی میں آوک میں 8 فیسدی سے زیادہ وردی ہوئی ہے دوستو اب جانیے سویا بین کی کل اپلبدتا اور کرشنگ کے بارے میں سویا بین پروسیسرز ایسوسییشن آف انڈیا سوپا کی نوینتم ماسک رپورٹ سے پتا چلتا ہے کہ چالو مارکیٹنگ سیزن کے آرمبھک دس مہینوں میں یعنی اکٹوبر 2023 سے جولائی 2024 کے دوران دیش بھر کی منڈیوں میں کل 107 لاکھ ٹن سویا بین کی آوک ہوئی جس میں سے 104.50 لاکھ ٹن کی کرشنگ ایوام 4.15 لاکھ ٹن کی سیدھی خپت ہوئی آٹھ ہجار ٹن کا نریاد بھی کیا گیا سوپا کی رپورٹ کے انسار 2023 سے 24 کے ورطمان مارکیٹنگ سیزن اکٹوبر ستمبر کے دوران 24.07 لاکھ ٹن کے پچھلے بقایا سٹوک تتھا 119.74 لاکھ ٹن کے اتپادن کے ساتھ سویا بین کی کل اپلبدتہ 142.81 لاکھ ٹن پر پہنچی جبکی ویدیشوں سے قریب 6 لاکھ ٹن کا آیاد بھی ہونے کا انمان ہے اس میں سے 13 لاکھ ٹن کا سٹوک بجائی کے لیے آرکشت رکھا گیا جبکی کرشنگ پروسیسنگ ایوام انہے خپت کے لیے 135.81 لاکھ ٹن کا سٹوک موجود رہا اس میں سے قریب 108.77 لاکھ ٹن سویا بین کا اپیوگ ہو گیا اور 1 اگست 2024 کو کسانوں، بیپاریوں تتھا ملرز کے پاس 27.11 لاکھ ٹن سویا بین کا سٹوک بچا ہوا تھا جہاں تک سویا میل کا سوال ہے تو چالو مارکیٹنگ سیزن میں جولائی 2024 کے اند تک اس کا کل اتپادن 82.46 لاکھ ٹن ہوا جبکی 1.17 لاکھ ٹن کا پرانا سٹوک بچا ہوا تھا اور 24 ہزار ٹن کا ویدیشوں سے آیاد کیا گیا اس سمپون اپلبدتا میں سے 19.24 لاکھ ٹن سویا میل کا ویدیشوں میں نریات اور گھریلو پربھاگ میں خادے ادیشے میں 6.65 لاکھ ٹن تتھا فید نرمان میں 56 لاکھ ٹن سویا ڈی او سی کا اپیوگ کیا گیا اب جانیے سویا میل کے نریات کے بارے میں اس کے بعد 1 اگست کو 1.98 لاکھ ٹن سویا میل کا ادیشش سٹوک بچ گیا سوپا کے انسار 2022 سے 2023 کے سیزن میں 124.11 لاکھ ٹن سویا بین کا گھریلو اتپادن ہوا تھا جبکہ اکٹوبر 2022 سے جولائی 2023 کے دس مہینوں میں دیش سے 16.6 لاکھ ٹن سویا میل کا نریات کیا گیا تھا دوستو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اسی طرح کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے لوگ پریہ چینل لیندین نیوز کو سبسکرائب کیجئے آخر میں آپ سے نویدن ہے کہ کسی بھی ریپورٹ کو لے کر برمیت نہیں ہو یہ جانکاری وشیشگیوں کے سہیوگ سے آپ تک پہنچائی گئی ہے اگر آپ کموڈیٹی کی اور ریپورٹ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ www.lendennews.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں ہاں ایک بات اور ویڈیو میں دی گئی جانکاری پوروان امان پر آدھارت ہوتی ہے بعد میں کئی بار پر اسثتیاں بدل سکتی ہیں اس لیے کوئی بھی سودہ اپنے ویویک اور سوجبود سے کریں کسی بھی نقصان کے لیے چینل اتردائی نہیں ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا آبھار اور دھنیواد آپ کی امولی رائے اور سجھاو کمنٹ باکس میں لکھئے میرا آپ سے نویدن ہے کہ کمنٹ میں آپ سجھاو دیجئے آپ کو کس طرح کی ریپورٹ دیکھنا پسند ہے کس کموڈیٹی کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اگر آپ سجھاو دیں گے تو ہم ہماری ریپورٹ کو اور بہتر بنا سکیں گے جلد ہی آپ کی سیوہ میں نیا ویڈیو لے کر پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے نمسکار